موسیقی کشمیر کو خوبصورت وادیوں اور سرسپس پہاڑوں کی وجہ سے جنت ارزی کہا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس جنت ارزی کے ایک خوبصورت مقام تولی پیر کی تولی پیر کشمیر کے چند خوبصورت اور مشہور مقامات میں سے ایک ہے یہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں اور پاکستان سے سیاہ آتے ہیں سطح سمندر سے آٹھ ہزار آٹھ سو میٹر بلند تولی پیر سیاہوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے تولی پیر کی بل کھاتی پہاڑی چوٹیاں اور اس کا سبزہ اپنے سہر میں ایسا جکڑ لیتا ہے کہ وقتی طور پر انسان دنیا کا ہر غم بول جاتا ہے تولی پیر آزاد کشمیر کے تین ازلا پنچ باغ اور ہویلی کے سنگم پر واقع ہے زلہ پنچ کے مشہور شہر راولہ کورٹ سے تولی پیر کا فاصلہ میز تیس کلومیٹر ہے راولہ کورٹ شہر سے تولی پیر تک ایک بہترین سڑک تعمیر ہو چکی ہے جو کہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے اس سڑک کی تعمیر کی وجہ سے دیر گھنٹے میں راولہ کورٹ سے تولی پیر پہنچا جا سکتا ہے تولی پیر سے لسٹرنا، باغ، عباسپور اور مکبوزہ کشمیر کے زلہ پنچ کا نظارہ کیا جا سکتا ہے یہاں سے دن کے اجالے میں یہ تیہ کرنا مشکل ہے کہ آزاد کشمیر کے زلہ پنچ اور مکبوزہ کشمیر کے زلہ پنچ کے درمیان وہ کون سی لکیر ہے جو ان علاقوں کو آپس سے الگ کرتی ہے البتار رات کو تولی پیر سے لائن آف کانٹرول پر انڈیا کی طرف سے بنائی گئی بارڈ بجلی کے کمکموں سے اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے اس لائٹنگ کو دیکھ کر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس بارڈر سے آگے مکبوزہ پنچ شروع ہوتا ہے تولی پیر کی سب سے اونچی چوٹی پر ایک مزار ہے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پیر بادشاہ گلانی کا مزار ہے لیکن اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کوئی مزار نہیں ہے بلکہ یہ پیر شاہ حمدان کی بیٹھک ہے چونکہ تقسیم کشمیر سے پہلے تولی پیر کے قریب سے ایک مشہور گزرگاہ تھی اس لیے شاہ حمدان جب بھی اس راستے سے اپنے مبلگین کے ساتھ گزرتے تو تولی پیر کے پہاڑ پر کچھ دن قیام کرتے اور یہاں چلا کشی کرتے تھے مقامی لوگوں کے مطابق شاہ حمدان کی بیٹھک کی وجہ سے ہی اس جگہ کو تولی پیر کہا جاتا ہے تقسیم کشمیر سے پہلے مقامی لوگوں کے علاوہ باغ اور راولا کوٹ کے لوگ تولی پیر کے راستے سے گزر کر ہی پونچ شہر جاتے تھے تقسیم کے وقت زیادہ تر ہندواؤں اور سکھوں نے اسی راستے سے ہجرت کی تھی مہاراجہ ہری سنگھ کی ڈوگرا فوج بھی اسی راستے سے پسپا ہوئی تھی تولی پیر کے اس خوبصورت مقام پر مرد خواتین اور بچے بلا خوف و خطر گوم پھر سکتے ہیں ان کے ساتھ یہاں ناشاستہ سلوک کی نہ کوئی روایت ہے اور نہ کوئی شکایت سیاہوں کی رہنمائی کے لیے ٹورسٹ پولیس بھی گشت کرتی رہتی ہے تولی پیر پر سیر کا بہترین موسم اپریل سے ستمبر تک ہے اس سیزن میں تولی پیر پر ہر روز تقریباً پانچ سے سات ہزار سیاہ وزٹ کے لیے آتے ہیں خاص کر عید کے دوران تولی پیر پر سیاہوں کا رش اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ لوگوں کو گاڑی پار کرنے کی جگہ نہیں ملتی نومبر کے معینے سے تولی پیر کا سبز لبادہ سوید چادر میں تبریل ہو جاتا ہے یہاں بہت زیادہ برف پڑتی ہے سردیوں میں بھی سیاہ بہرباری سے لطف اندوز ہونے کے لیے تولی پیر کا رخ کرتے ہیں تولی پیر کے بیس کیپ میں پارکنگ کے ساتھ ایک بہت سیدھا سا ہوتل ہے یہاں کھانا اور چائے بہ آسانی مل جاتی ہے قیام کے لیے تولی پیر سے تھوڑی ہی دوری پر گوڑی مار کے مقام پر ایک سرکاری ریسٹ ہاؤس موجود ہے اس سرکاری ریسٹ ہاؤس کے علاوہ قریب ہی مقامی لوگوں نے گیسٹ ہاؤس اور ہوتلز کھولے ہوئے ہیں تولی پیر کے نزدیک تین چھوٹے چھوٹے بازار ہیں جن کا نام بان بیک، شہید گلہ اور ڈنہ نمبر چار ہے ان بازاروں میں سیاہوں کے لیے چیزوں اور کمروں کا وہی ریٹ ہوتا ہے جو یہاں رینے والے مقامی لوگوں کے لیے ہوتا ہے تولی پیر کا نزدیک تین بازار ڈنہ نمبر چار ہے جہاں سے ضروریات زنگی کا تمام سامان مل جاتا ہے تولی پیر خوبصورت تو ہے لیکن یہاں آنے والے سیاہ سفائی ستھرائی کا کوئی خاص خیال نہیں رکھتے اپنے ساتھ لائیوئی پانی کی بوتلیں، بسکٹس اور دیگر کھانے کی چیزوں کے ریپرز تولی پیر پر ہی پھینک آتے ہیں دوستو یہ تھی تولی پیر کے بارے میں ویڈیو اگر آپ تولی پیر کے بارے میں مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ